اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نافع نقصان چوری وغیرے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لئے بنا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویڈیو شروع کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کرپٹا کنسی والرز میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپسٹ ریکویسٹ کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دمائیں تاکہ میری نئے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتا رہے لاس ویڈیو میں ہم نے ایک نئی بلوکچین کو ایڈ کیا تھا جس کا نام تھا کوئن ایکس سمارٹ چین کوئن ایکس ایکشینج بھی ہے جہاں پہ ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور کوئنس کی بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اور اسی کی طرح لیٹڈ انہوں نے چین اپنی ڈوائلپ کی تھی جیسے ہم بائنس سمارٹ چین نے اپنی چین ڈوائلپ کی ایسی طرح کوئن ایکس نے بھی سمارٹ چین ڈوائلپ کی ہے تو اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ میں اپنی لاس ویڈیو میں بتایا مکمل طریقے سے آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پواپل ہی سمجھا سکے کہ اگر آپ نے اپنے میٹا ماس میں کوئن ایکس کے کوئن کو لانگ ٹرم کے ہولڈ کرنا تو اس کے اس کے لئے بلک چین کو کیسے ایڈ کرنا آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہم کوئن سمارٹ چین سے لیٹیڑی بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کوئن ایک سمارٹ چین کے اندر کسٹم ٹوکن کو کیسے آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئن لمکس كسٹم ٹوکن ٹوکن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ٹوپلی سمجھا سکے سب سے پہلے ہم میٹا ماس آرٹ کو لاؤگن کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم ٹوکن کو ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے میڈا مسک میں لاؤگن میں نے انٹر کر دیا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کوئن ایک سمارٹ چین جو ہم نے اکشینج رات کو ایڈ کی تھی اور آج اسی چین میں ہم کسٹم ٹوکن کو ایڈ کریں گے کوئی سا بھی کسٹم ٹوکن لے لیں گے اور اس کو ایڈ کریں گے سب سے پڑے میں ایکسپینڈ بیو میں چلا جاتا ہوں ہمارے پاس ایکسپینڈ بیو آ گیا اور اگر ہم نے کوئی کسٹم ٹوکن ایڈ کرنا تو ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اوپن کرنا ہے کوئن مارکیٹ کیاپ کو کوئن مارکیٹ کیاپ اوپن ہو گئی ہے میرے سامنے اور ابھی بیٹکوئن کی پرائز تقریباً 36000 ڈالر ہے تقریباً ایک دن کے اندر تین تھوزن ڈالر آلموسٹ جو ہے بیٹکوئن گرہ ہے نیچے اور تین ام بھی پچھے سو ڈالر پی تکریباً خیر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کوئن ایک سمارٹ چین میں کسٹم ٹوکن کو کیسے ایڈ کرنا ہے ابھی ٹاپ ہنڈرڈ میں تو کوئن ایس نہیں ہوگا خیر ہم جو ہے ٹیکلی سرچ کر لیتے ہیں سرچ ایریاں میں جا کے کوئن ایکس کو جب ہم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس سی ٹی آگے اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں اور ابھی کوئن ایس کی جو پرائز ہے وہ پانچ سن سے نیچے ہے کیونکہ بیٹکوئن ڈروپ ہو جس کی وجہ سے بہت سارے کوئن جو ہم گرے ہیں اور کل تو کافی گر گیا تھا یہ خیر ابھی تو تو سب ہے اگر میں اس کو آل ٹیم میں جاؤں تو یہاں پہ بیس کا چارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈاؤن یہ خیر تو اگر ہم نے اس کا کوئی کسٹم ٹوکن ایڈ کرنا اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے کھولیں گے ایکسپلورر آپ نے ایکسپلورر کو اپن کر لینا یہ مین ہے ایکسپلورر میں ہی جا کے آپ کسی ٹوکن کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے میٹا ماس والٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کوئنس ڈاٹ نیٹ ایکسپلورر اس کا اپن ہو گیا اور یہاں پہ ان کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں دیکھیں اس والٹ اس والٹ میں جا رہے ہیں اور سی ٹی جو ٹوکن ہے یا کوئنکس مارچین ہے اس کی بھی فیس بہت مائنر ہے جیسے بائنس مارچین کی ہے اسی طرح اس کی بھی فیس بہت مائنر ہے اگر اس میں آپ نے کسی بھی ٹوکن کو ایڈ کرنا تو آپ نے کیسے کرنا یہاں پہ جا کے آپ نے کوئی بھی ٹوکن سرچ کر دینا اگر آپ کو معلوم ہے تو ویلن گوڈ ہیں نہیں معلوم تو آپ یہاں پہ جا کے اس کا نام سرچ کر سکتے ہیں لیکس میں یو ایس ڈی کر دیتا ہوں ان کا جو سٹیبل کوئن ہے وہ ٹی یو ایس ڈی ہے یہاں پہ ہم جا کے جا کے بی ٹی ٹی ہے بی ٹوکن کو لیکس کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں بیٹ ٹورن پہ کلک کر دیا جو ہم یوز کر سکتے ہیں کوئنس کی سمارٹ چین کو اب اس بیٹ ٹورن کے ٹوکن کو ہم نے ایڈ کے بیٹ ٹھین ensem who ج ڈکھن کیسے کرنا ہے ہم کیا کریں گے یہ اس کا کونٹریکٹرڈرس ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کونٹریکٹرڈرس ہے یہ اس کا ڈیسیمل ہے تو ہم نے سب سے پہلے پر اس کے کونٹریکٹرس کو کوپی کر لینا یا والیڈرس انجام میں کوپی کرنا اگر ہم نے بی ٹی ٹی کو ایڈ کرنا اس تو اب پر دیوٹی کو آرک گرنے کے کے لئے کونٹریکٹرس کو ہم نے کوپی کرتے دیا است کے نے جب بلوکچین ایڈ کی تھی تب اس کو ایڈ کیا تھا اب ہم جو ہے بی ٹی ٹی کو ایڈ کرنا جانے تو ایمپورٹ ٹوکن پر میں نے کلک کرنا ہے جب یہاں پہ جاکہ میں کنٹریکٹ ایڈاس پہ پیس کروں گا تو یہ دونوں آپشن آٹومیٹکلی فیل ہو جائیں گے اگر تو ان کا کنٹریکٹ ایڈاس ٹھیک ہو اور میرا نیٹورک ٹھیک ہوگا اگر میرا نیٹورک غلط ہوگا اور میں کنٹریکٹ ایڈاس پیس کروں گا کسی اور نیٹورک کا ٹوکن سیمبل آگیا میرا پاس اور ٹوکن ڈیسیمل بھی آگیا ہے ٹوکن سیمبل اور ڈیسیمل دونوں آگئے ہیں اور کنٹریکٹ ایڈریس ہم نے پہلے ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو سیمبل جا کے ایڈ کسیم ٹوکن پر اپنے کلک کر دینا اس سے پہلے اگر اپنے کروز کرنا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلورر پر جائیں جو اس ٹوکن کا سیمبل ہے وہ بی ٹی ٹی ہے اور اس کا جو ڈیسیمل ہے وہ سکس ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں جا کے ڈیسیمل سکس آ رہا ہے اور ٹوکن سیمبل جو بی ٹی ٹی آ رہا ہے ایڈ کسیم ٹوکن پر اپنے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں بی ٹی ٹی آگیا امپورٹ ٹوکن کر دیا آپ نے اور اب آپ کے پاس بی ٹی ٹی کا والٹ کسیم ٹوکن کے طور پر ایڈ کر لیا ہم نے سی ای ٹی جو بلوگ چین کے اندر کوئن ایک سمارٹ چین میں کوئی اور ٹوکن سرچ کرنا ہے اسی طرح آپ نے جا کے وہاں پہ نام لکھنا ہے یہاں پہ سرچ پہ یو ایس ڈی لکھ لینا ہے ایڈا لکھ لینا ہے جو بھی ٹوکن آپ ایڈ کرنا چاہا رہے ہیں لیٹس پوس کوئی سا بھی ایکس ڈائی کرنا چاہ رہے ہیں لیٹس پر ایکس جس کو آپ جا کے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پراپلی سمجھا چکے ہو گئی کہ اگر آپ نے کسی بھی کسٹم ٹوکن کو ایڈ کرنا ہے کوئن ایک سمارٹ چین میں تو ویسے کیسے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا ایکسپلور کو اپن کر لینا اور سرچ بار میں جا کے ٹوکن لکھ لینا ہے جو ٹوکن آپ ایڈ کرنا جا رہے ہیں لیکس کو ہمارے پاس دو آئے تھے ان میں سے بھی آپ کو یاد کر سکتے ہیں کوئی سا بھی ٹوکن جیسے کافی سارے ٹوکن ہیں یہاں بھی ٹوکن سی توسٹر کریش اس کو بھی سیم یا ایک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک سی ایڈ کریش ہے ایک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس آ جائے ہاں سے کسٹم ٹوکن کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے بعد برسی ایمپورٹ ٹوکن میں جانا ہے یہاں پہ جا کے اپنے پیسٹ کر دینا ہے اور یہ پال ایسی آ جائے گا یہ محل ساتھ میں آٹھے نمبر پہ کون مارکیٹ کیا ہے آپ کے اندر اگر میں جاؤں واپس تو یہاں پہ ہمیں شو کل دے گا ایک ایس کے نام پہ میں ہمیں کافی اچھا ٹوکن ہے یا شو ہوگا دیکھ لیتا ہوں گے بھی کہ اس کا رنگ ہے ایک ایس کے نام پہ اور ابھی کافی سچا ٹوکن ہے صرف دکھانے کے لیے آپ کو کہ آپ کو پپلی سمجھا سکے دیکھے کہ کوئی بھی کسٹم ٹوکن آپ ایٹ کریں تو کیسے کرنا ہے اور اگر آپ اس کو کوئن مارکیٹ کیاپ میں جا کے سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ای کیش ای ایک سی یہ ٹوکن آگیا یہ ہم ایٹ کریں پر کس بلوکچین پہ کوئن ایک سمارٹ چین میں تو یہاں پہ جا کے ہم نے پیسٹ کر دی اس کو ایٹ کسٹم ٹوکن کر دیا ایمپورٹ ٹوکن کر لیا اور اگر میں اس کو بیک جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی ایٹ ہو گیا تو بیس مجھے امید ہے کہ آپ کو پاپلی سمجھا چکے ہوگی اگر آپ نے کوئن ایک سمارٹ چین میں کسٹم ٹوکن کو ایٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے بہت ایسی آپ کے سامنے میں نے دو ٹوکن ایٹ کی ہیں سی طرح آپ دوسرے ٹوکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کسی ذرا کی انفرمیشن ملی ہے تو آپ سے یہ ریکویس کروں گا کہ ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے پہلے جو ہے میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے بیسٹ کرپٹو کنسی والٹس کو بیل ایکن کا بٹن لازمی دبانا ہے اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دینا ہے کیونکہ جتنا آپ اس کو زیادہ شیئر کریں گے اتنے ہی لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی جن لوگوں کو ٹیکنیکلی طور پہ سمجھ نہیں آتی والٹ کو یوز کرنا ان کو بھی آ جائے گا اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے ڈیپاؤزر ریٹال فائنڈ پرابیٹ کی یا فریشیس تو اب مجھے میل کر سکتے ہیں میرے ایمیل ایڈریس پہ بیسٹ کرپٹو کنسی والٹس ایر تیریٹ آف جی میل ڈاپ کام کوشش کروں گا جلسل آپ کی ایمیل کو رید کروں اور آپ کی پرابلم کو سالف کروں تو ملتے ہیں اپنی کل کی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ